مہتان کا سنتان وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرنے ڈرانے والی راجی نہیں تھی اب ختم ہو گئی ہے بہت ڈرالی ہے لوگ یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا انڈیا جیت جائے گا وہ جیت جائے گا اس ساری چیزیں اب دھری کے دھری رہ جائے گی اب کسی کی ڈر سے بہر کے لوگ کسی کو ووٹ نہیں کریں گے بلکہ بکاس کے نام سے ووٹ کریں گے اور تجسمی عادب سلجے ہوئے تو ہیں لیکن کبھی کبھی سیاست میں وہ بھی اُلج جاتے ہیں اب بارہ ہاں دیکھا ہوگا ان کا جو بڑا بھائی ہے تیج پرتاب ان کا واہ تیرا کیا کہنا ہے جملہ آتا تھا سیریل واہ واہ تیرا کیا کہنا اس طریقے کا معاملہ ہے کب کس طریقے کا بیان بازی کر دیتے ہیں یہ سمجھ سے پرے ہیں پچھلے دنوں یہ بھی بات چل رہی تھی کہ انڈیا کے ساتھ چلے جائیں گے لوگ سرکار بنانے کے لئے نیتیش کمار اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ چلیں گے تو ان لوگ اب ابشت اور لالو جی بڑے اچھے نیتا ہے لالو جی کو ہم لوگ ابھی بھی مانتے ہیں سممان دیتے ہیں لیکن لالو جی بند ہے کرتے ہیں کہ کیے ہوئے کرتوت کا انسان کو فل ملنا ہی ہے اس دنیا کے اندر نہیں تو اس دنیا میں تو ساری چیزیں سامنے میں اور تجسمی آدب جی ابھی گھمن میں ہے وہ ایک آسی بیدائی کے ساتھ بڑھت بنایا ہوئے ضرور ہیں لیکن اس چناؤں بڑھا ٹف ہونے والا ہے کیونکہ ایک ایسا مانسکتہ جو پنپ گیا ہے ہندوستان کی راجنیتی میں جو لوگ بلکل سیکولرزم تو ہے لیکن سیکولرزم نہیں باقی نہیں ہے سیکولر لوگ نہیں رہے ہیں کیونکہ انہی کے لوگ بار بار انڈیا میں بھاگ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ خود کے لوگوں کو بچانی پا رہے ہیں تو نئے لوگوں کو کھال آپ آئیں گے پچھلے دنوں میں کتنا تنہا گی جی ہوا دے دیجئے ہم کو ایک سیٹے دے دیجئے لوگ سوا میں نہیں دیئے تو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی آگے بڑھے تو اس سے امید بھی لگایا جانا میں سمستوں کے بیقار ہیں جانا ہیں گے کیا اس وقت جو ہے کہ کسی طرح کا کوئی پارٹی گڑوندن کے لیے اب تک کوئی خبر آپ کے پاس دیکھیں گڑوندن کی بات پچھلے دنوں میں کافی زور شور سے پکڑی تھی جو جیتن نام ماجی اسوز بن عویسی صاحب کے ساتھ منچ شیئر کرنے والے تھے آپ لوگوں کو خبر ہے اچھا ہم کو سرسری طور پر معلوم ہوا کہ جانا دیکار پارٹی پچھلے جو لوگ سوا چناؤں میں آپ کے ساتھ تھا ہاں لوگ سوا میں جانا دیکار پارٹی کے ورکس جو لوگ تھے ہم لوگوں کے سمرتن میں تھے اور کچھ پارٹی کے جو سینئر لیڈر تھے ہم لوگوں کے لئے ووٹ بھی مانگنے آئے تھے پروگرامز بھی کرنے آئے تھے اور ہمارے لوگ بھی گئے تھے پپو یادب جی کے پروگرام میں تو یہ امید جتائی جاری ہے کہ مجلی سے اتحاد المسلمین اور جانا دیکار پارٹی میں گڑ جور بن سکتی ہے پپو یادب جی سروع سے ہی مجلی سے اتحاد المسلمین کے فیبر میں رہے ہیں پچھلے دنوں جب خمرودہ صاحب جیتے تھے تو پپو یادب جی بتائی بھی دیا تھے اور سنکیت بھی دیا تھے تو قیاس ارائیہ لگائی جاری ہے کہ پپو یادب جی جیتنا ماجیہ جو بھی پارٹیاں مجلی سے اتحاد المسلمین کے نظریاتی طور پر متفق ہوں گے وہ گڑ بندن کریں تو مجلی سے اتحاد المسلمین کو اس سے کوئی فرق نہیں ان کے ساتھ گڑ بندن ہاتھ ملانا کو تیار ہے اور امید بھی کی جاری ہے کہ اس چناؤں میں مجلی سے اتحاد المسلمین گڑ بندن کے ساتھ ہی چناؤں لڑے گی